موسیقی ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے جو مجھے آج میں آپ ساتھ کے ساتھ ایک ذر دہلا دینے والی داستان واقعہ جو کراچی کے شہر میں رولما ہوا ایک کمسن تیرہ سالہ مسیحی بچی آرزو راجہ کے ساتھ جس کو ایک درندہ صفت انسان نے چھتالیس سالہ درندہ صفت انسان نے اغوا کیا جبرن اس کا مذہب تبدیل کروا کر اسلام قبول کروایا اور اس چھوٹی بچی کے ساتھ جبرن نکاح کیا پاکستان میں اب آئے دن کسی نہ کسی ہندو یا مسیحی بچی کو اس ظلم و ستم میں سے گزرنا پڑتا ہے ہم اقلیتیں مذہبی اقلیتیں پاکستان میں برابری کے خوک رکھتی ہیں ہماری بچیوں کو ہماری ماں و بہنوں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ برابری کے شاہد ہونے کناتے ہیں آزادی سے اس معاشرے میں جی سکیں آئے دن اس طرح کے واقعات مذہبی آزادی کی نفی کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک بدنمادار بنتے ہیں میں چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس سندھ ہائی کوٹ چیف آف آرمی سٹاف وزیراعظم پاکستان اور چیف منسٹس سندھ سے اپیل کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں کہ آرزو کے والدین کو اور آرزو کو انصاف دیا جائے آرزو کو اس ظالم درندے کی قید سے اس کی کسٹڈی سے آزادی دلوائی جائے اور وہ تیرہ سال کی کم سن بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار سکے اور اس درندہ صرف انسان کو کڑی سے کڑی سزا میں رنی چاہیے اسے سلسلے کے طور پر کل دوپہر دو وجہ پریسٹ پراب لاہور کے سامنے ہیومن فرینڈز آرگنیزیشن اور ہیومن نیٹ ورک ہیومن رائنس نیٹ ورک پاکستان کے زیر احتمام ہم نے ایک احتجاجی مظاہرہ پور امن احتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا ہے اور آپ سب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ آرزو کو انصاف مل سکے اور اس طرح کی کئی گھڑکیاں آرزو بننے سے بچ سکے